بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کے کمنٹ الحمدللہ پڑے ہیں اور بہت اچھے اچھے نام سب دوستوں نے بیجے ہیں تو جو بھی نام رکھا جائے گا وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے گا تو ایک بار پھر سے سب پوری یوٹیوب فیملی کا بہت 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 شکریہ میرے ساتھ عبدالحادی آیا جی خیتوں میں حادی بیٹا کیا کر رہے ہو مٹی لگا رہے ہو یہ مٹر کا خیت ہے ہمارا اور اس پہ الحمدللہ مٹر جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹر جو ہیں وہ بن چکے ہیں زبردست اور ساتھ میں آلو کا خیت الحمدللہ الحمدللہ آلو کا خیت بھی جو ہے وہ تقریبا تقریبا تیار ہو چکا ہے اور تھنڈی تھنڈی جو ہے وہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں ابھی کتنے کتنے بڑے جو ہے اوپر پتی ہو گئی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں جو ہے وہ آلو نکال کے آپ کے ساتھ شیر کروں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ آلو جو ہیں وہ کھیل میں نیچے زمین میں بننا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ دیکھیں آلو بنے ہوئے ہیں نا آپ کہہ رہے تھے میں نے کھیتوں میں جانا ہے آلو دیکھنے ہیں حدی بیٹا مٹر بھی بنے ہوئے ہیں مٹر بھی دیکھیں ہیں ابھی خوش ہو گئے ہو نا خوش عبدالحادی بہت زیادہ خوش ہے جی خیتوں میں آکے بہت خوش ہو یار عبدالحادی کافی خوش ہوتا ہے جب خیتوں میں آتا ہے تو ہریالی دیکھ کے بہت زیادہ کھیلتا ہے یہ جا رہی ہے جی گاڑی کیا بس چلا گئی ہے وہ جا رہی ہے لہور چلا گئی ہے آپ نے جانا ہے لہور آپ نے لہور جانا ہے بس کے اوپر جانا ہے جانا ہے پکی بات ہے دیکھ لینا آپ کو گمانے کے لیے لے کے جاؤں کسی دن آپ نے گومنے ہیں کہاں جانا ہے داتا صاحب جانا ہے اسلام کرنی ہے ایک خیت دیکھنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرے خیت میں کیا ملے آپ کو گونگلو شل گم اکھار لوگے اکھارو نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا دودھ نہیں پیتے آپ پیتے دودھ نہیں پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے اکھارو 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 اے جواندی ایک شلجم جو ہے وہ عبدالحادی نے اکھار لیا ہے دوسرا اکھارو پتہ لگے آج پتہ لگ جے آج آج پتہ لگ جے ویری گوڈ یار ویری گوڈ یار ویری گوڈ یار ہاں دی بیٹا دخاؤ ادھر لے گیا ہوں کتنا بڑا ہو گیا یار یہ تو دخاؤ ماشاءاللہ جی زبردست دیکھیں کتنا بڑا شلجم جواند وہ ہو چکا ہے ویری گوڈ یار ویری گوڈ ہاں میں تو کہہ رہا تھا آپ دودھ نہیں پیتے تو آپ سے اکھارا نہیں جائے گا تو آپ نے تو اکھار لیا یار ویری گوڈ یار ویری گوڈ ویری گوڈ یار یہ سب آپ نے اکھارے ہیں چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو وہ بھی پکڑ لو نا یار ہاں پکڑ لو چھوٹا ہے چھوٹا بھی کھاتی ہے چھوٹا ہے جی بیٹا مٹی لگی ہوئی ہے جا کے دو کے کھانے ہیں اج عبدالحادی کی اور میری زد لگی ہوئی تھی کہ شلجم جوان وہ عبدالحادی کہہ رہا تھا کہ میں نے اکھارنے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ سے نہیں اکھارے جائیں گے تو عبدالحادی نے الحمدللہ یہ اکھار لیا ہے جی خیت میں سے تازہ فریش اور یہ کچھے نمک کے ساتھ کھانے کا بہت ہی ذائقہ آتا ہے الحمدللہ لسن بھی زبردست ہو گیا اور یہاں پہ بھی پالک جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے الحمدللہ یہ ہے جی پالک دنیا بھی لگایا ہوا ہے اس خیت میں بھی اور جب اب ہم سکول جایا کرتے تھے نا تو واپس سکول سے آیا کرتے تھے تو کبھی کبار ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوتا تھا کھانا نہیں ملتا تھا بنایا نہیں ہوتا تھا گھر والوں نے تو پھر شرجم پھیر میں سے لے آتے تھے وہ کھاڑ کے اور شرجم کھاتے تھے تو بہت ہی ٹیسٹ آتا تھا اس کا الحمدللہ تو آج عبدالحادی نے بچپن جو یاد کروا چھلو نہیں مٹی لگیو یاد مٹی لگیو یاد ہاں مٹی لگیو یاد پھر کھا رہی ہو کھا کیا ہے اپنے بھی کھانا ہے کھانا ہے آپ نہیں بگیا بسم اللہ رحمہ الرحیم تو شرجم جو ہیں وہ دو کے اچھی طرح کار گئی ہیں ابھی ہم کھائیں گے سلجم دوب میں بیٹھ کے ماشاءاللہ بہت زبردست تیست ہے ان کا یہ بنانے والے ایک لونی ہے یہ بنا رہا ہے میں ختم کر دوں گا سارے اب بناتے جاؤں میں سلجم سارے ختم کر دوں گا اوکے جساں میں کرتا ہوں ہممم پھر لو آپ بھی کرو تو آج کی ویڈیو یہاں ہی پہ کرتے ہیں ختم ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ سلوڑ کریں اسی کے ساتھ ان قدم سلیل کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا رکھے آرکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ